ہلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ڈریم کلاسز تو بہت سارے بچے بول رہے تھے سر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جرنی کو سٹارٹ کیا کس طرح سے آپ نے یوٹیوب چینل کھولا اور ابھی آپ کے تین لاکھ سبسکرائبر ہے تو کن کن کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ایسے بہت سارے سٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹ کرا کہ سر آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں بتائیے کہ مطلب کیسے یہ اپنے تین لاکھ سبسکرائبر گین کیے اتنے سارے بچے فولوور سے جو بھی ہے بغیرہ بغیرہ تو میں تو کہنا چاہوں گا کہ ایک نارمل سی زندگی تھی سٹوڈینٹ تھا میں اور ٹینتھ کے بچوں کو پڑھاتا تھا دوہجار تیرہ ان چودہ میں پھر میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی مجھے لگا کہ نہیں مجھے ٹویلتھ کے بچوں کو اور کمپیٹیٹیو اگزامز کے بچوں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ میں نے کافی پڑھائی کر لی تھی چار پانچ سال تو میرا مند کر رہا تھا کہ چلیے ایک انسٹیوٹ کھولتے ہیں تو پھر میں نے اپنے ہوم ٹاؤن سیکھپورا میں ایک انسٹیوٹ کھولا ڈریم کلاسز کے نام سے میں آپ کو آرام سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ڈریم کلاسز کے نام سے میں نے انسٹیوٹ کھولا پھر مجھے لگا مطلب نارمل سی زندگی تھی چل رہی تھی ٹھیک ٹھیک دو اجار سولہ کی بات یہ ہے پھر جب دو اجار سترہ آیا تو مجھے کسی نے بولا کہ آپ کے پاس جب اتنا نولیز ہے تو آپ یوٹیوب کیوں نہیں چوز کرتے ہیں مجھے لگا یوٹیوب کیا اچھی چیز ہے تو بہت سارے بچے بول رہے تھے بہت سارے لوگوں نے مجھے ایڈوائز دیا کہ ہاں اچھی چیز ہے انکم ہوتا ہے پلس آپ کے فین فلوورز ہوں گے مجھے لگا بس ایسے ہی ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہوگا بہت میں نے نورملی بس بنا دیا دو چار ویڈیوز میں نے بنا دی یوٹیوب پہ میں نے ایک چینل کھولا دو اجار سولہ کے لاسٹ میں پروکس دو اجار سترہ میں یہ میرا گھر ہے نورمل سی زندگی ہے ہماری یہاں لیپی ہے یہاں پہ بکھرا بکھرا سا ہے گھر پہ کوئی ایسا رہتا ہے یہ تو ریزن کیا ہے سترہ میں میں نے چینل بنایا آٹھ دس ویڈیوز میں نے ڈالی پہ مجھے لگا کہ یار اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر مجھے لگا چلو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ میں جان بوچ کر سکرین مطبق فیس ریکارڈ کر رہا ہوں یہ جان بوچ کر مطبق میرا کوئی یہ پرسہ مطبق یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں بچوں کو ویڈیو بنا کے یہ چیز بتاؤں پہ مجھے لگا چلو کوئی بات نہیں بناتے ہیں تو ہوا کیا تھا کہ میں نے سترہ میں اپنی جرنی شروع کی ڈریم کلاسز کے نام سے ایک چینل بنایا کچھ ویڈیوز میں نے کمپٹیٹیو اگزامز کے بھی ڈالے کیونکہ مجھے کمپٹیٹیو اگزامز کا کافی ایکسپیرینس ہے ابھی بھی میں اپنے ہوم ٹاونز ایک پورا میں ڈریم کلاسز کے نام سے کمپٹیٹیو کی کلاسز لیتا ہوں بہت سارے بچے ہیں چھ سات میرے کلاسز ہیں انسٹیوٹ مطبق چھ سات بیچے ہیں تو میں یہاں پڑھاتا ہوں کمپٹیٹیو کے ہی بچوں کو پڑھاتا ہوں مین روپ سے ٹھیک ہے تو ہوا کیا کی سترہ پہ میں نے یوٹیوب کھولا کچھ کچھ سبسکرائب آر ہوئے دو چار ہزار بچوں نے مجھے سبسکرائب ایک دو ہزار بچوں نے مجھے سبسکرائب کیا پھر میرا حوصلہ ٹوٹیا مجھے لگا کہ یار اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے مطبق یوٹیوب اچھی چیز نہیں ہے مجھے اپنے پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے اور مجھے اپنے انسٹیوٹ پر فوکس کرنا چاہیے جو میں نے سٹارٹنگ میں بلکل نیا نیا انسٹیوٹ بنایا تھا ڈریم کلاسز کے نام سے تو پھر مجھے لگا کہ چلو پڑھائی پر فوکس کرتے ہیں اور انسٹیوٹ پر میں نے زیادہ دھیان دیا ٹھیک ہے پھر میں نے اپنی جرنی جو ہے چھ مہینے کے لئے سٹاپ کر دی ویڈیوز بنانا پھر میں نے اچانک اپنا چینل کھولا ڈریم کلاسز جو میرا یوٹیوب چینل تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کافی بچے میں جسا جڑ چکے ہیں لگ بھگ میں سات آٹھ ہزار بچے انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا پھر میرے اندر ایک فیلنگس آئی مطبع ایک نئی سوچ آئی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ہڑ دے پڑی برطن مجھے لگا جب آٹھ ہزار بچے مجھے لائک کر رہے ہیں آٹھ ہزار بچے مجھے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میری ویڈیوز اچھی ہے تو مجھے لگا کہ نہیں مجھے ویڈیوز بنانی چاہیے اور سترہ سے continue آج دو اجار بیس آنے والا ہے اور یوٹیوب پہ اچھی سی پہچان ہے میری اور یہ ہمارا محنت تو ہمارا ہے لیکن سارا سارا جو داروبدار ہے وہ ہم آپ لوگ کو دینا چاہیں گے ہمارے تین ہزار سوری تین لاکھ سبسکرائبر تین لاکھ سٹوڈنٹ جنہوں نے مجھے نرنتر سہیوگ کیا اور مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ٹھیک ہے تو ابھی میری سنسطہ ہے ڈریم کلاسز کے نام سے میرے ہوم ٹاؤن چیکپورا میں بیہار میں یہ ٹھیک ہے اور اس میں بھی اچھے کھاسے بچے بہت سارے بھیڈ اچھی کھاسی رہتی ہے ٹھیک ہے اچھے سارے بچے یہاں پہ کافی سارے بچے پڑھتے ہیں اور میرا چینل تو آپ جانی رہے ڈریم کلاسز کے نام سے یوٹیوب پہ تین لاکھ سبسکرائبر میں نے کروس کر دیا اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور چینل ہے ٹارگیٹ ویتراہول سر آپ یوٹیوب میں سرچ کر لو ٹارگیٹ ویتراہول سر یہاں پہ لگ بھگو میں ایکیس آجار بچے ہیں جو میں ساتھ ایس ایس ای اور بینک کی تیاری کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ٹویلتھ کروس کرنے والے ہو یا کر چکے ہو تو بلکل ٹارگیٹ ویتراہول سر کو سبسکرائب کر لیجئے آپ نے یوٹیوب میں سرچ کریے یا ڈریم کلاسیز کے ہوم پیج پہ چینل ہوگا ٹارگیٹ ویتراہول سر اس کو آپ سرچ کریے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ فروری سے وہاں پہ کنٹینیو لگاتار ویڈیوز آنے والا جب ٹویلتھ کا پیپر ہو جائے گا فروری میں پھر وہاں پہ ہم آپ کو پرتی دن چار سے پانچ ویڈیوز ٹارگیٹ ویتراہول سر پر وہاں بینکنگ ایسے سی ریلوے سبی کمپٹیٹیو اگزامز کے لیے ڈالیں گے تو اور بھی کچھ جاننا ہے بچوں کو تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے گا میرے بارے میں میرے پاس پرزینٹ فیوچر جو بھی رہے میرا کیا اے میں یا کیا کس ارادے سے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں ابھی تو پورا پورا فوکس ہے کہ فروری میں اگزام اچھے سے جائے سب کا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بلکل کنٹینیوٹی بنا کے رکھیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا فیسٹیویل آتا ہے بچے کم جاتے ہیں یہ بہت خراب چیز ہے اگزام بہت خراب جائے گا پھر آپ کا اور آپ ہمارے ساتھ بنیے ٹھیک ہے پورا پورا سیوگ رہے گا ہماری پوری ٹیم لگ بگ میں ہمارے ساتھ آٹھ سے دس ٹیچر ہیں جو کنٹینیو ڈریم کلاسز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنا ایم بنایئے مطلب سوری آپ اپنا دھائری رکھئے ٹھیک ہے اور اگزام اچھا جائے گا یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے فائی ویئرز ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے سولہ سے ابھی بیس آنے والا ہے ٹھیک ہے اور نوٹس بلکل پرچیس کریے زیادہ فیس بھی نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ یہ فیس آپ لوگ سے اس لیے لی جاتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ دس ٹیچر ہے تو سب کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ پیمنٹ آئے گا کہاں سے کیونکہ یوٹیوب تو اتنا پیمنٹ دیتی نہیں ہے تو یہ پیمنٹ آئے گا کہاں سے تو آپ ہی دو گئے اور ہماری ٹیم ایک جنوری سے موڈل سیٹ جس میں پندرہ پندرہ موڈل سیٹ ہر ایک سبجیکٹ کے ہمیں ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی ڈریم کلاسز میں تو یہی کچھ تھا کہ مطلب اکیلے ہی چلے تھے آپ لوگ آئے آپ لوگ ملے اور ایک کاروہ بن گیا ٹھیک ہے اور ہمارا تو ایک ہی کہنا ہم تو بار بار ایک ہی شائری کو پوری زندگی رٹ رہے ہیں کہ لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہاتھ نہیں ہوتی میں نے کوشش کی اور میں آج لائف جی سکتا ہوں یوٹیوب کے مادیم سے ٹھیک ہے یوٹیوب اچھی خاصی ارثویبستہ کو بھی اچھا خاصا بنائے رکھتا ہے ایسا نہیں کہ وہ earning نہیں ہوتی بہت اچھی ہوتی ہیں ارثویبستہ کو بنائے رکھتا ہے تو آپ یوٹیوب کے جریے ایک اچھا جیون spend کر سکتے ہو بیتا سکتے ہو اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بلکل ایکٹیو ہے پرتی دن آٹھ سے آٹھ تو نہیں چھے سے ساتھ ویڈیوز پان سے چھے ویڈیوز پرتی دن پروائیڈ کر رہی ہے رات میں آٹھ بجے ایک لائف ٹیسٹ ساڑھے نو بجے پھر سے دوسرا لائف ٹیسٹ دو دو لائف ٹیسٹ پرتی دن پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ آپ بنا کے رکھو continuity آپ کے exam بلکل اچھے جائیں گے اور بھی کنی کو کچھ جاننا جاننا ہے یا کچھ جاننے کی جرعت ہے انہیں کچھ پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ باکس بھی نیچے کمنٹ کریں گے میں ان کے کمنٹس کو آج پکا پڑوں گا اور سبی کے ریپلائیز ریپلائی دوں گا تو بلکل آپ لوگ بنے رہو continue اور exam اچھا جائے گا یہ میرا وعدہ رہا آپ سے